مینس 2016 کے ریزلٹس کے جب سے نکلے ہیں پردرشن جو ہے ایسپائرنٹس کا وہ ختم ہی نہیں ہو رہا اور یہ پردرشن اب جے کے پی ایسی کے آفیس کے باہر پہنچا ہے یہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سب ہی سوڈنٹ جو یہاں پردرشن کر رہے ہیں یہ اس ٹائم جے کے پی ایسی کے آفیس کے باہر جو ہے پردرشن کر رہے ہیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا جے کے پی ایسی کا آفیس اور اس کے باہر اب یہ اس ٹائم جو ہے پردرشن چل رہا ہے لگاتار یہ سوڈنٹس تو ہیں یہاں پر جنہوں نے کیس مینس کا ریزلٹ دیا وہ یہاں پر لگاتار پردرشن کر رہے ہیں اور یہ پردرشن جو ہے یہاں پر اسی بات سے چل رہا ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ماس ایرر ہوا ہے اور اس کے بعد ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو ان کو پر چلا ہے کہ دیجٹل مارکنگ ہوئی ہے اس چیز کو لے کر بھی لے کے یہ جو ہے لگاتار پردرشن کر رہے ہیں میڈم آج آپ جے کے پی ایسی کے آفیس کے باہر پردرشن کر رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے لگاتار جب سے ریزلٹ نکلا ہے آپ لوگوں کا پردرشن جاری ہے لیکن آپ لوگ سے بات کرنے کے لئے ابھی تک کوئی نہیں آیا جب ہمارا مینز کا ریزلٹ آ گیا تو ہم نے اپنا رول نمبر میں نہیں دیکھا تو ڈائریکٹلی میں پہلے یہاں پہ آئی تو میں پی ایسی چیئرمنٹ سے ملنے کے لئے گئی یہاں پہ پھر دو بجے ریپریزنٹیشن لے کے باقی ایسپرینٹس آئے تھے لیکن مجھے نہیں پتا تھا وہ بھی آئے ہوئے میں صبح آئی دس بجے تو میں نے دیکھا میں اپلیکیشن ڈالی میں نے کہا مجھے کنٹرولر سے ملنا ہے تو جب میں نے کنٹرولر کے اپلیکیشن ڈال بہجی کسی پیون کے پاس اندر وہاں سے جواب آتا ہے آپ دو بجے مجھے ملیے تو میں ویٹ کرتی رہی دو بجے تک پھر میں دو بجے واپس آگئی تو اس ٹائم بھی کنٹرولر صاحب نہیں ملے پھر میں نے وہی پہ ایک دو ان کو اندر بتا دیا مجھے اٹلیس چیئرمن سے ملنے دے دیجئے کم سے کم میں خود کو تو سیٹسفائی کروں کہاں سے مجھے پرابلم آ رہی ہے کیوں میں ریزلٹ میں میں ریلس میں فعل نہیں کر رہی ہوں تو میں دیوہ صاحب کے چمبر کے باہر بیٹھی ہوئی تھی تو وہاں مجھے ملے یہ شفیق صاحب تھے اور ساکشی مہم تھے جو ریپریزنٹشن لے کے تھے بچوں کی ایسپرینٹس کی تو ان کے ساتھ ہی میں اندر چلی گئی تو ان لوگوں نے پہلے بات کری شفیق صاحب نے اور ساکشی مہم نے تو سر نے تو ٹوٹلی ڈنائی کر رہا پھر میں نے کہا سر پھر میں نے کہا سر میری تو میری آپ پرسنل بات سنیے کہ میں پچھلے دوہزار ناؤں سے کیس کا ایکزیم کنٹینویسلی دے رہی ہوں کنسسٹنٹلی دے رہی ہوں تین بار میں میں پاس کر کے انٹروو میں بھی آئی ہوں لیکن میرا سلیکشن نہیں ہوا تو اس ٹائم میں خود کو بھی تھوڑا سا دوشی مانتی ہوں یا کہیں کہیں نہ کہیں آج مجھے بولنا پڑ رہا ہے یا تو مجھے پولٹیکل سپورٹ نہیں تھا یا میں پاس کوئی اور ریسورس نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے میں پاس ہو جاتی کہ ایسی انٹروو پاس کالیفائی کرتی لیکن وہ نہیں ہو پایا تو سٹل میں کہیں نہ کہیں ان پر ٹرسٹ کرتی تھی جے کے پی ایسی پر کہیں نہ کہیں سے ہمارا سسٹم جو ہے کہ ہماری آنیسٹی ہمارا کالیبر اور ہمارا ہارڈ وقت دیکھ کے ہمیں ریوارڈ کرے لیکن فائنلی جب پرسو ہمارا ریزلٹ آتا ہے فورٹ کو اور ہم میریٹ لسٹ میں خود کو نہیں دیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں کیا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم ہو گئی ہے شاید ہمیں اپنے اپنی طرف سے لگ رہا تھا کہ شاید ہمارے ریزلٹ میں ہی کوئی پرابلم ہے تو میں بھی ہمارا لسٹ کہیں ایرر ہوا ہے کچھ پرابلم ہو گئی ہے نام نہیں آ رہا ہے تو میں سیدھے چیئرمن صاحب کے پاس چلی گئی تو چیئرمن نے کہا نہیں ہم نے بہت ٹرانسپیرنسی اپنا ہی ہے ہم نے بہت اچھے سے ریزلٹ نکال ہے میں نے کہا سر پھر اب پلیز مجھے اپنا ریزلٹ دکھا دیجئے مجھے اپنے پیپرز دکھا دیجئے میں تھوڑا سیٹسفائی تو ہو جاؤں میں نے کیوں نہیں مجھے کیوں نہیں میرا نمبر کیوں نہیں فاعل کر رہا تو سر نے آگے سے منع کیا نہیں میں نہیں دکھا سکتا ہوں دس اگنے سر رولز تو آپ یو کن فائل آٹی آئی ایون نوٹ رائٹ دس ٹائم تو پھر میں نے کہا سر میری تو زندگی پورے سٹیک پہ لگی ہوئے دو ہزار نام سے میں کنسیسٹنٹی اسی کے پیچھے پڑی ہوں کوئی جوب نہیں کر رہا ہے میں نے فیملی ہے میری جس دن ریزلٹ آیا تھا میں خود کبھی نہیں روئی ہوں اپنے ریزلٹ پہ لیکن میں نے کہا سر میری دس سال بیٹی بھی ہے دس پندرہ سال کی بچے بھی ہیں میرے ساتھ میں میری فیملی ہے میں بیسائیڈز فیملی میں نے جوب اسی لیے نہیں کری کہ مجھے لگا کہ آئی ویل گو فر کیس تو میرا اتنا ٹائم جو میں جوب کو دوں گی تو وہ میں اپنے اس کے کیس کی پڑھائی کو دے دوں گی تو میرا کیس ہو جائے گا لیکن جب میرا ریزلٹ آتا ہے تو میری بیٹی شی وز آب آؤٹ ٹو فینٹ تو میں نے سر کو یہی بات نیریٹ کری میں نے گا سر میری بیٹی تو فینٹ ہونے کو تھی اس ٹائم جب اس نے دیکھا کہ میری ماں پیشلے دس سالوں سے محنت کر رہی ہے کہ اس کا ریزلٹ آ رہا ہے بار بار آ رہا ہے کبھی مینس ہو رہا ہے اس کا تو پھر انٹروو میں نہیں آ رہی ہے تین بار انٹروو میں بھی فیل ہو گئی ہے تو فائنلی کیا ہوتا ہے کہ آج لوگ ہمیں دوش دے رہے ہیں کہ شاید یہ فیلی سے اس لیے آگے ہم فیلیرز کا بھی نہیں تھے ہم نے کبھی اپنی ڈیفیٹ مانی ہی نہیں ہے میں آپ سب کو بتا دوں آج جو لوگ ہمیں فیلیرز کہتے ہیں نا تو وہ پہلے ہمارا ہارڈ ورک دیکھیں ہم نے کتنا ہارڈ ورک کرا ہوا ہے اس کے بعد آپ کے پھر ہاں میں انوائل یہاں دیوہ سر کی بات بتاتی ہوں انہوں نے مجھے کہا میں نے کہا سر میری بیٹی تو فینٹ ہونے کو تھی اس ٹائم تو میرا تو پورا لائف سٹیک پہ لگا ہوا ہے پورے دس سال لگے ہیں مجھے پرپریشن میں میری فیملی تب تک اتنی میری بچی فرسٹ میں تھی اب وہ ٹینٹھ میں آ گئی ہے تو سر نے اتنا ڈیروگیٹری سٹیٹمنٹ دے دیا کہ جس کی وجہ سے میں مورالی مطلب اتنا ڈیمورلائز ہو گئی کہ میں گھر پہ تو نہیں روئی تھی جب میرا ریزلٹ آیا تھا ہاں پی ایسی چیئرمن کے سامنے میں روئی ہوں جب انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو چاند پر چڑھنے کے سپنے دیئے مجھے تو سب سے پہلے تھو یور دیس میڈیا کہ میں سب سے پہلے گاورنر صاحب کو اپیل کرنا چاہوں گی میں پرسنلی فرسلی میرا پرسنل ہے یہ کہ چیئرمن صاحب آپ کیسے مجھے یہ بات بتا سکتے ہو کہ آپ کوئی کس نے کہا بچوں کو چاند پر چڑھنے کے سپنے دکھائیں مجھے دوسری بات میں گاورنر صاحب کو یہی اپیل کرنا چاہوں گی کہ آپ نے کیسے لوگوں کو یہاں پہ بٹھا کے رکھا ہے سنس ایڈمیسٹریشن is under you ہمارے ابھی representative government نہیں ہے یہاں پہ ابھی تو ہمارا گاورنر کے انڈر ہی سارا ہے تو میں گاورنر صاحب کو یہی میسیج دینا چاہتی ہوں کہ کم سے کم اپنے جو آپ نے رکھے ہوئے یہاں پہ ہمارے ایڈمیسٹریٹرز public service commission کہتے ہیں اس کو تو public means you have to serve the public آپ کو تو لوگوں کو serve کرنا ہے اگر آپ public میں ہو تو پھر آپ autocracy کیوں دکھا رہے ہو اگر میں آپ کے سامنے آئی ہوں اپنا کچھ فریاد لے کے کہ آپ مجھے اپنے paper دکھاؤ آپ مجھے وہاں سے harass کر رہے ہو آپ مجھے demoralize کر کے چھوڑ رہے ہو کہ آپ کو کس نے کہا بچوں کو سپنے دکھائیں چاند پر چڑھنے کے مجھے یہ بات بہت بری لگی ہے اس پہ میں نے بہت رویا ہے اور ساتھ میں میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جو لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ losers ہیں fail نکلے ہیں مجھے پہلے یہ بتائے کہ کوئی میں اپنی history بتا رہی ہوں کہ since 2009 میں پڑ رہی ہوں consistently پڑ رہی ہوں اس کے باوجود بھی میں کیا کہہ رہی ہوں کہ ٹھیک ہے ایک بار میرا merit list میں نہیں آیا دوسری بار تیسری بار میرا interview ہو رہا ہے چوتھی بار پھر بھی ایک بار interview ہو گیا دوسری بار interview ہو گیا تیسری بار interview ہو گیا نہیں ہوا میرا تو اس باری تو میں کم سے کم ساڑھے بارہ سو نمبر میں expect کر رہی تھی کیونکہ as compared to last year میرا بہت اچھا man's ہوا اس بار محنت بھی بہت زیادہ کری ہے لیکن finally جب ہم لوگوں نے agitation کر رہا ہم نے یہ دیکھا کہ ہم جب دیوہ سر کے پاس آئے انہوں نے ہماری بات نہیں مانی پھر ہم لوگوں نے agitation کر رہا یہاں جمہوی university میں بھی یہاں بھی تو ہمیں finally statement پتا چل رہا ہے دیوہ سر کی طرف سے میں نے digital marking use کری ہے اب لوگ یہ نیا نیا مسئلہ کہاں سے آ گیا what is this digital marking جو کہ ہمیں ہمیں prior notice کبھی ملی ہی نہیں ہے کیونکہ جب بھی کوئی rule ہوتا ہے تو وہ پہلے frame ہوتا ہے اسی time دیوہ سر نے مجھے کہا تھا کہ ہم نے جی upsی کا rule اس باری use کر رہا ہوا ہے کہ جو rules ہیں وہ ہم نہیں ہیں لیکن میں آج ہی صبح میں دیکھ رہی ہوں statement آ رہا ہے یو پی ایسی کے secretary کا کہ یو پی ایسی میں تو ہم digital marking کرتے ہی نہیں ہیں تو پھر کہاں سے rules آگے meanwhile جب جب سپریم کورٹ کی یہ ruling ہے کہ meanwhile آپ جب گیان چل رہا ہے تو آپ procedures نہیں چینج کر سکتے آپ کوئی بھی rule چینج نہیں کر سکتے how can you change the rules ہمارا question ابھی یہ ہی ہے firstly میرا question یہ ہے اپرسنلی دیوہ سر سے انہوں نے مجھے بہت زیادہ حیرس کر رہا ہے میں اس بہت زیادہ ڈیمارلائز ہو گئی میں نے بہت رویا بھی ان کے سامنے جو انہوں نے مجھے یہ سٹیٹمنٹ دیا کسی انسان کو اتنا نہیں لگ رہا ہے کہ اگر کوئی فیمیل ہے اس میں اتنی کپیسٹی ہے یا تو میں پہلے ہی چھوڑ دیتی مجھے اگر پتا ہوتا ہے مجھے نہیں ہے ٹیلنٹ میں چھوڑی دیتی میں کیوں کرتی گیا مجھے لگی تھی آری ٹی جاؤں میں نے کر لی ہوتی گر پر پر مجھے پتا تھا گا ہاں مجھے ہاتھ پاسٹی مجھے ہیں مجھے ہیں مجھے ہیں کی قابلٹی اور یہ لوگ ہی سے ہمیں حرس کریں ہڈ سیم جو یہ جو بات رکھے انہوں نے آپ کیا کہنا چاہیں گے جو آج آپ یہاں پر پرداشتے ہیں اشیز جی آئی ٹوٹلی اگری وید میم اور میں جب خود ہم تو راونڈ بور سیونٹی ایٹی ایٹی ایڈ ایڈا لیسٹ ہم یہاں پر تھے ہم ان کو رپریزنٹ کر رہے تھے میں اور میم بڈ جب میں اندر گیا تو میں نے میم کو اکیلے دیکھا ہے آسیز جی مام آپ 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 یہاں کیسے ہیں تو انہوں نے رویا اور انہوں نے بولا کی سر میں 3 تائم انٹریو در پر ہوں ہم تو دو دو بار انٹریو در پر ہیں ہمارے کچھ فرینڈ دو دو بار آئی ایس کے انٹریو در پر ہیں ب بار میں مجھے سر میں 3 بار انٹریو در پر ہوں میں نے ہر بار اپنا ملٹ ایکسپٹ کیا ہے بٹس تائم ایوز ایسپیکٹنگ کی 2 سیونٹی سیونٹ پوسٹ ہے اور میرے مینس کے پیپر بہت اچھے ہوئے ہیں تو آئی وز ایکسپیکٹنگ کی میرا ٹوال فیفٹی ٹوال ہنڈر مارکس تو شور ہوگا اور مجھے ایک نمبر کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی سر اگین اور مہم نے باہر آکے بھی ہمیں رویا مہم نے بولا کہ سر نے مجھے ایسے بات بولی یہ بات مجھے بہت بینچ ہوئی کیا سر کی اپنی بیٹیاں نہیں ہیں کیا سر کی اپنے بچے نہیں ہیں میں نے دیو سر کو اتنا بھی کہا کہ سر مجھے آپ اپنی بیٹی کنسیدر کر لو فارا وائل یہ لوگ چلے گئے تھے تب جب ریپریزنٹیشن والے تھے دیر واز اونلی مائی کازین محبوب راتھر تو ان کے سامنے میں نے سر کو کہا کہ سر دو منٹ آپ میری بات سنیے آپ دیکھئے میرے دس سال ساتھ میں میری فیملی ہے میرے تین بچے ہیں میری بیٹی تب سے فرس سٹینڈر سے لے کے ٹین سٹینڈر میں آ رہی ہے اور آپ کیا کہتے ہو کہ آپ مجھے ایسے کہہ رہے ہو کہ کہ ابھی تو مجھے رونا نہیں آ رہا ہے بکاز میں نے جو رونا دھونا تھا وہ تو ہو گیا میں کسی کی باتوں سے ڈرنے والی نہیں ہوں مجھے پتہ ہے میں کہاں سٹینڈ کرتی ہوں مجھ میں کتنی کیپیبلٹیز ہیں ورنہ لوگ شادی کر کے ہی گھر بار بنا لیتے ہیں اور اپنا چھوڑ دیتے ہیں سٹاڈیز جس کو جو کرنا ہوتا ہے کل گورنر صاحب نے ایک ریپورڈ کارڈ پیش کیا جب سے گورنر رول یہاں پر لگا ہے اور انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ جمہو کشمیر کا نام جو ہے پورے دیش کے اندر جو ہے گلت چیز سے جو ہے لیا جاتا ہے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ پوزیٹیوٹی آنی چاہیے اب پوزیٹیوٹی کس طرح سے آئے گی اگر جے کے پی ایس سی کے چیئرمن اس طرح سے ایک مہلا کینڈیڈیٹ سے بات کریں گے جن کو انہوں نے اس طرح کے شبد یوز کیے جو میں تو بول نہیں سکتا پتہ نہیں چیئرمن صاحب نے کس طرح سے بولا گورنر صاحب کو آپ کیا اپیل کرنا چاہے گی گورنر صاحب کو میں ہی بولوں گی کہ آپ لوگ تو کافی کہتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ تو یہاں تو مطلب بیٹی کا بیٹی مانگا ہی اب مان پہلے ہو رہا ہے اس کے بعد بیٹی کی تو بات ہی نہیں آتی ہے شیم 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 تو میرا یہی ایڈریس رہے گا پہلے میں تو گورنر صاحب سے پرسنلی اور میں اپیل بھی کرتی ہوں گورنر صاحب سے کہ ہم پچھلے ایک دس دنوں سے آٹھ دس دنوں سے پروٹسٹ کر رہے ہیں اور ہم ان سے ٹائم مانگ رہے ہیں ملنے کے لئے اگر وہ ہمارے ایڈمیسٹریٹر ہیں وہ ہماری نہیں سنیں گے تو پھر کون سنے گا پھر تو وشواس ہی اٹھ جائے گا سسٹم سے ہی سب کا پھر تو کوئی بات ہی نہیں بنتی اگر کوئی ایڈمیسٹریٹر ہمیں سننے کو نہیں آیا ہے کوئی ہمیں آفیسر کوئی سننے کو نہیں آیا ہے تو ہمیں کون سنے گا اگر گاونر صاحب نہیں سنیں گے ہماری بہار کون سنے گا ہماری تو یہی ابھی پرابلم ہے اچھا بیسائیڈز آپ پچھلے دنوں دیکھ سکتے ہیں کہ گاونر صاحب خود کا بھی ایک سٹیٹمنٹ آتا ہے کہ ایس میں جی ایسے بندے آئے ہیں جنہوں نے ایگزائم بھی نہیں دیا ہے تو اس لئے تو میں ڈراؤپ ہوئی ہوں پچھلے تین انٹرویوز میں بھی کیونکہ ایسے ایسے لوگ آئے ہیں مجھے کسی سے کوئی پرابلم نہیں ہے نہ مجھے کسی سے کوئی شکوا ہے مجھے یہ ہے کہ ہم نے یہی demand کریے کہ ہمیں اپنا merit list دکھا دوں کم سے کم ہم satisfied ہو جائیں ہم نے کہاں غلط کیا وہ بھی نہیں دکھا رہے ہیں اوپر سے کہہ رہے ہیں ہم نے digital marking use کری ہے لیکن وہ تو کہیں procedures میں ہی نہیں تھا اس میں ہم نے black pencils use کرے ہیں جبکہ میں نے خود ICA کا دیکھا کہ اگر وہ لوگ digital marking use کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کا firstly تو blue pen ہی use کرنا ہوتا ہے تو اس کے بعد blue pen کی بات کے بات پھر آپ نے pencil ہم لوگوں نے تو pencil سے لکھا ہوتا ہے وہ تو scanning میں آتا ہی نہیں ہے یا تو ان لوگوں کو پہلے ہمیں guidelines دینے چاہیے بلکل آخر میں کیا کہنا چاہیے سر یہ کچھ تو ہو گیا سب کچھ کے محلوب ہمارے سے کیا ہوا ہے سب ہمارے leaders نے سب ہی نے بتایا جتنے بھی representatives ہیں ہرے different districts ہیں different regions ہیں کشمیر میں اور جمعوں میں دونوں جگہ سمیتنسل ہی ہو رہے ہیں بار بار پروٹیسٹ ہو رہے ہیں سب یہی بول رہے ہیں کہ ہماری کچھ demands ہے ہمارا ہمیں justice چاہیے سر but none is none is none is listening to us and no one is سر پیسی has some major major flaws پیسی is in company to conduct a single exam in three years پیسی has proved that second thing is پیسی is a corrupt institution third thing we have allegation of adaptorism so we have three major allegations on this body so we need judicial probe into this matter so that the justice prevails to each and every student who has paid whether qualified one or the unqualified one so we all need collective efforts to make this system transparent so each and every one for us become a good bureaucrat i know i don't know whether i am capable or not capable this is the job of PSE to decide whether i am capable or not capable but PSE has failed sir sir you know better sir you have been covering our issue from the past three years you know many discriminations in this system you kept highlighting but none is accountable sir where are our leaders sir who always come to us please give us vote who are busy in dividing us sir on the basis of region on the basis of caste on the basis of creed they are kept they are focused on creating a vote bank their politics is just vote bank vote bank creative politics where are they sir no why no بالکل آخر میں آپ نے جو پچھلا پردرشن تھا اس کے اندر cbii کی مانگ بھی کی تھی کیا کہنا سر first of all میں آپ کی سمجھ دو باتیں رکھوں گا کہ supreme court کی judgment ہے اور ڈللی high court کی بھی judgment ہے کہ once اگر آپ ایک game کروا رہے ہیں تو game کروانے کے بعد game کے بعد آپ rules نہیں اتنی پروب کرے کی کیا انہوں نے ہمیں اتنی مین سے پہلے بتایا کہ آپ کی ہم ڈیجیٹل چیکنگ کریں گے اور انڈین انڈین چارٹر اکاونٹر انسٹوٹ جو ہے انہوں نے اس پروجیکٹ کو ڈیجیٹل چیکنگ آف پیپرز کو لانچ کیا اور انہوں نے اس کو پائلٹ پیسز پہ لانچ کیا انہوں نے اس کو روک دیا انہوں نے یہ بولا ہے کہ ڈیجیٹل چیکنگ آف پیپرز تبی ہوگی جب آپ کو پہلے انیشلی آپ کو کینڈیٹس کو انسٹرکشن دینی ہے کی یور پیپر ویل بی ڈیجیٹلی تاکی وہ اس میں بلیک پین یوز کرے میں آئیم شور نائنٹی نائن پرسنٹ جو کانڈیڈیٹس ہے نائنٹی پرسنٹ کانڈیڈیٹس جو ہے دے یوز بلو پین انکلوڈنگ دا لائٹ بلو پین کیونکہ اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے اور ہم نے ڈائیگرام جو ہے وہ پینسل سے پنوائی ہے تو پی ایسی نے سب سے بہلے جو یہ گیم رول چینج کیا گیم کا یہ تو سکیرلی پوائنٹس تو ہیوچ سکیم ہیوچ سکیم اور اگر میں سر میں آپ کو ایک بات اور بتاتا چلوں کہ اگر جو ہے وہ ہم ہم گورنر سے پچھلے آٹھ دنوں سے ملنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا ہے ان کے راج بہون میں جو ہے وہ دیل سم افیشلز وہ ہمیں ابھی تک کچھ بھی کنگریٹ سٹیپ نہیں اٹھائے ابھی یہ جو سب ہی کینڈیٹ ہیں جن کے ساتھ میں روزانہ آپ کو ملواتا ہوں اور ان کی جو ایک جائز حق ہے جس کی مانگ کر رہے ہیں لیکن بڑی بات یہ ہے کہ اگر گورنر صاحب ان کی بات نہیں بھی سن رہے ہیں آپ کی سرکار نہیں ہیں لیکن یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو اور ان کا جو مدہ ہے گورنر صاحب تک پہنچ آئے اگر آپ اس کروشل ٹائم کی امپورٹنس نہیں سمجھیں گے تو آنے والے دنوں میں ان لوگوں کے ہاتھوں سے اپنے vote لینے ہے پڑے کیونکہ جو